السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب سامین آج کا ایک موضوع ہے جو آج کل کے ماحول حالات کی بناتے ہیں مقصد یہ ہے کہ احتیاط گرمی بیت آجا ہے بچے بھی دیوار ہو رہے ہیں بڑے بھی ہو رہے ہیں آج کل وہ ہر چیز ہی عروج پر ہے یعنی لوگ ہیٹی سٹروک بھی ہو رہا ہے لوگوں کو اور گرمی میں چلنے کے بعد بیتی کے وہ مریض جو تھوڑا بہت بھی بیتی کے مریض ہیں وہ پورن ہی ایفٹ آجا رہے ہیں اور پھر ان کو آجاتے ہیں یعنی سٹروک ہو جاتا ہے تو احتیاط کرنا ضروری ہے آپ روپ میں نکلنے سے اچھا روپ میں نکلنے کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ عمر کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر آپ کی ایج پچاس کے بعد ہے تو بہت موتات رہیے اور نہیں زیادہ دوپ میں نکلیے اور کوشش کیجئے کہ شام کے وقت ہی نکلیں اور جب ہی نکلے پانی کا استعمال یقیناً رکھیوں کو زیادہ ہی پانی دیئے تو طبیعت میں خرابی پیدا نہیں ہوگی تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچائیے احتیاط کیجئے پہلے ہی میں نے گرمی کی دوا بتائی تھی کہ ایک دوا ہی ہے ہماری گلو نائن اس کا استعمال رکھیں تو اس ٹروک ہوگرہ سے بچے رہیں گے گرمی کا اثر نہیں ہوگا اس موسم میں گرمی کے موسم میں گردے بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی اب ہوتا یہ ہے کہ بالوں کو بشاپ کم ہو جاتا پشاپ چھننے کا عمل کم ہو جاتا پشاپ گاڑا ہو جاتا پشاپ کا کلر چینج ہو جاتا دھار کھوتا تو پانی کی کمی بھی ہوتی ہے دوسری بات ہے کہ بعض اوقات جسم سے پسینہ اس قدر بہ جاتا ہے کہ وہ سمجھو جب پانی آپ نے پیا ہے پیتی سے سکسٹی سیونٹی پرٹن پسینے میں نکل جاتا اور بس اسی اس میں لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ شاپ میں جلن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ پانی کا استعمال کم نہ ہو پانی کا استعمال دیکھئے ہلو لگنا یا سٹوک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جسم میں پانی نیت تیزی سے قتم ہوتا چلا جاتا ہے اور انتہائی محلی کوئی صورت ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے گردے ہی فیل ہوتے ہیں کہ سٹوک میں سب سے پہلے کیڈنی فیلیور ہوتی ہے اس کے بعد باگے یہ آزہ متاثر ہونے لگتے ہیں اور وہ بندہ ایک دن دو دن یا بہت زیادہ وہ سیویر ہوا چھدید پیاس کی حالت گرا ہے وہ تو وہ سروائیب کرنا مشکل ہوتا دو گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر ہی ایک ٹینٹ بھی لگائے کہ سربت کلایا جا رہا ہے کہ کیا کہ آپ کی گردے محفوظ رہے ہیں گردے آپ تا کیک رہے ہیں نا روز کے اس آف سے بڑے لوگ چلے آ رہے ہیں سمجھے بہت سے بڑے تو سابے فراسی ہو جا رہے ہیں بہرحال دھیان رکھنا ہے اپنے گھر میں بھی ماں باپ جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ گھرمی سے بچیں گھرمی میں نہ جائیں اور بھر تو اپنے گردے کو یہ ہیٹ سٹروک جو ہے وہ سب سے پہلے کہ نی فیل کر دیتا تو یہاں سے بات یہ ہوئی گی گردے کو محفوظ رکھنے کے لئے تو اس کو کسا رکھا جائے تو وہی پانی سامال کر کے رکھا جائے فشاب روکنے کوشش نہ کی جائے فشاب روکیں گے تو دیماد پر یوریا کا پریشر جائے گا پھر وہ بھی نقصان دے سٹروک ہیٹ سٹروک میں سر کا بھی سٹروک ہو جائے گا یعنی پالچ کا سٹروک بھی ہو سکتا ہے تو دھیان رکھنے کا ہے ٹھیک ہے اب اتنے پر بس کرتا ہوں بس میرے چینل تو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے بتائیے کوئی اصلاح کیجئے میری سمجھ جائیے مجھ کو یا مجھ سے جو سمجھ میں آئے وہ مجھ سے پوچھ جی کہ ٹھیک ہے اللہ حفظ و نافر ہو آپ سلام نیک